پڑھنے والوں کے لیے اچھے لکھاری ہیں اور سننے والوں کے لیے اچھے مقرر باقی باتیں وہ خود جب بیان کریں گے تو آپ کے زندگی کتنی زیادہ پر اثر بنتی ہے ان کے کلام سے جو خدا انہیں دے گا وہ آپ خود سنیں گے ان کا لکھی ہوئی ایک نظم ہے چھوٹی سی غزل مریم جے سورج دی بکل نہ مارے ترتی تے امبروی نیلا نہ رہندا مریم فرشتے نو موڑے جے خالی یاکوب تا کوئی قبیلہ نہ رہندا مریم جے کلمے نو پانی نہ دیندی بخشش تا کوئی وسیلا نہ رہندا اسد جے مریم دعاوان نہ کردی آدم دا دنیا تے تیلا نہ رہندا پروفیسر مشتاق اسد اپنے اپنے چیزیں اٹھا کے لے کے جو یہاں چلو قدرت کو مدہِ عارضو بدلنا پڑا قدرت کو اپنا مدہِ عارضو بدلنا پڑا سارا منظر ہر سو بدلنا پڑا اور مریم سے گفتگو کے لیے اسد جبریل کو اندازِ گفتگو بدلنا پڑا بھلو امام مریم کی میرے بات کو الہترام بہنوں بھائیوں پیارے بچوں اور مریم کے جتنے بھی عقیدت مند اور جتنے پرستار اور جتنی بھی اپنے ایمان کی عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب بھی سلام سے دے سلام ہوں سے آپ سب کو میں آپ کی خدمت میں ایک دو پوائنٹس ہیں جو عرض کاری کیے دیتا ہوں اور امید ہے کہ یہ آپ تک پہنچیں گے اور یہ مختصر مختصر عرض کروں آج کا موضوع ہے احترامِ کائنات اور روحانیت اور دراصل یہ موضوع جو ہے وہ ملکہِ کائنات کی مناسبت سے چنا گیا ہے اور میری گزارش ہے کہ ملکہِ کائنات کے حوالے سے کیونکہ کائنات اس میں کس طرح ہے اور وہ کائنات میں کیسے ہیں میری بات سمجھنا چی طرح جتنے بھی یہ کھڑے ہیں تشریف رکھئے وہ کائنات میں کیسے ہیں اور کائنات اس میں کیسے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے ایک بات کا بہت صاف ہونا چاہیے کہ سننے والوں تخت سج گیا تخت سجا ہے اور تخت نشین بھی بیٹھا ہے تخت سجا ہے تخت نشین بھی بیٹھا ہے اور چوبیس بزرگ بھی ساتھ بیٹھے تختوں پر اور ان تختوں پر بیٹھتے ہوئے بتایا گیا کہ چار جاندار ہیں جو اس تخت کے بیچوں بیچ ہیں اور چار جاندار اندر اور باہر کھڑے ہیں اور تخت کے باہر بھی اندر بھی ہیں یہ چار جاندار بھی تخت کا حصہ ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ چار جاندار جو ہیں اندر تخت کے بیٹھے ہیں اور یہ ابتدا کرتے ہیں تخت بھی ہو چوبیس تخت بھی ہو لیکن ابتدا کون کرتا ہے یہ مزے کی بات ہے تخت کی ابتدا کون کرتے ہیں اور ابتدا کیا ہے بندہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کوئی انسان نہیں کوئی فرشتے نہیں صرف مخلوق ابتدا کرتی ہے خدا کی عبادت کی کونی ابتدا کرتا ہے مخلوق مخلوق خداوندی جاندار ابتدا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کہتے ہیں قدوس 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 یعنی تین دفعہ کہا قدوس قدوس اور پھر کہا خدا قادر مطلق اور ساتھ کہا وہ جو ہے جو تھا جو آتا ہے یعنی یہ کہہ دیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بزرگوں نے بھی چوبیس بزرگوں نے اپنے تاج زمین پر پھینک اپنے تاج سامنے پھینک دیئے اور سجدہ کیا پھر انہوں نے بھی خدا کا شکر کیا کہا تمجید قدرت سب تیری کیونکہ تُو نے ان کو خلق کیا تُو نے ان کو خلق کیا تُو نے ان کو پیدا کیا اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب یہ کہا تُو نے ان کو پیدا کیا اس پر سجدہ کیا اس کے بعد فرشتوں کی باری آگئی لیکن فرشتوں سے بہلے اب بزرگوں نے سوچا کہ ہم سجدہ اکیلے نہیں کریں گے ہم مخلوق کے ساتھ مل کر خدا کی اسی وہی ستائش کریں گے جو مخلوق کرتی ہے اس لئے مخلوق کو نظر انداز نہیں کرنا خدا کی پہلی ستائش کس کے طرف سے آتی ہے مخلوق کی طرف سے جو کہتی ہے قدوس 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 اور اس کے بعد فرشتوں کی باری آئی انہوں نے کہا یہ برے کو دیکھا گیا ہے اور برہ جو ہے وہ تو بیچوں بیچ ہے وہ تخت کے بیچوں بیچ ہے تخت کے بھی درمیان ہے وہ فرشتوں کے بھی درمیان ہے وہ بزرگوں کے بھی درمیان ہے وہ ساری مخلوق کے درمیان ہے اس لیے سمجھانا جو سب کے درمیان ہے جب سامنے آیا تو پھر کیا ہوا سارے مل کر کہتے ہیں یہ ساری قدرت سارا جلال بادشاہت سب کچھ برے کیا ہے کیونکہ یہ زبا کیا گیا ہے اس نے ساری قوموں سے قرید لیا ہے اس نے ساری مخلوق سے قرید لیا اس نے ہر نسل سے قرید لیا اس نے ہر فصل سے قرید لیا اس نے ساری جڑوں سے قرید لیا سب کچھ سے وہی قرید اسی کے قریدے ہوئے ہیں اس لیے مل کر سجدہ کیا پھر آخر میں مخلوق اس بڑی عبادت کو بند کرتی ہے میں نے کہا عبادت میں مخلوق شروع کرتی ہے اور عبادت کو بند بھی مخلوق کرتی ہے پڑھنا ہو تو مکاشوہ چار باب اور پانچ باب پڑھئے پھر نظر آئے گا پھر دیکھو گے عبادت کرنا شروع کس نے کیا مخلوق نے اور بندہ پوچھے تو مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے میں یہاں ذرا پاکمہ مریم کا ذکر کر دوں تا کہ پتا چلے کہ مخلوق کو عبادت کرنا آیا کیسے مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے سن رہے ہو مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے علیسہ باب کی مانند ملاقات میں لکھے جاؤگے مریم کے پاس ٹھہرو سلیدی کلمات میں لکھے جاؤگے مریم کے ہاتھوں میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤگے مریم کو سلام کرنے والوں کتابِ حیات میں لکھے جاؤگے میں نے کہا کہ یہ مخلوق مخلوق کی مخلوق کو کس نے سکھایا کہاں سے سیکھ لیا کہ وہ قدوس قدوس پکاریں مخلوق تو خاموش رہتی ہے آپ کو پتہ ہے مخلوق تو خاموش رہتی ہے یہ درخت خاموش رہتے ہیں اور پانی خاموش رہتے ہیں یہ زمین خاموش رہتی ہے جانور تھوڑا تھوڑا چیکھتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ وہ ہمارے انسانوں کے ساتھ پورا مقاولہ نہیں کرتے لیکن وہ عام طور پر خاموشی کی زبان رکھتے ہیں اور ان کو قدوس قدوس کہاں سے آگیا اس کا مطلب ہے جہاں سے ہمارے لفظ شروع ہوتے ہیں وہاں سے ان کے کلمات ختم ہوتے ہیں اس لیے سمجھنا کہ ان کے کلمات ہم سے پہلے ہیں اس لیے کہ ہر وقت سر جکائے ہوتے ہیں اس لیے کہ جہاں کھڑے ہوں وہ بھی سر جکائے ہوتے ہیں چلیں تو سر جکائے چلتے ہیں یہ چار ٹانگو والے ہوں یا دو ٹانگو والے وہ جب بھی چلیں گے سر جکائے چلتے ہیں ان کے سر جکانے کا راز کیا ہے یہی راز آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ خدا کو قادر مطلق بھی کہنا ہے اور قدوس قدوس بھی کہنا ہے خدا کو قادر مطلق بھی کہنا ہے اور قدوس قدوس بھی کہنا ہے اے مخلوق تیری استاد کون ہے تیرے استاد کون ہے یہ صرف معلوم کرنا ہے تیرے استاد کون ہے میں نے کہا استاد دیکھنے ہو نا تو جن کے وسیلے سے سب کچھ بنا ہے جن کے وسیلے سے سب کچھ بنا ہے جن کے ذریعے سے سب کچھ بنا ہے وہ کلمہ جس کے وسیلے سے کوئی چیز اس کے بغیر نہیں بنی وہ کلمہ جو کچھ تخلیق ہوا اس کے وسیلے سے ہوا اس کلمہ کا رنگ ان کے اندر ہے اگر کوئی رنگ یہ دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے اگر نہیں تو چرنی میں دیرہ لگانے والوں سے پوچھ لو ان سے پتہ کر لو کہ انہوں نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے وہ چرنی کی آس پاس جتنے بھی ہیں ان سے پوچھو کہ تم نے قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے اگر مکاشوے والے نے دیکھ لیا منظر کے قدوس قدوس جاندار کرتے ہیں قدوس قدوس مخلوق کرتی ہے یہ سیکھ کہاں سے گئے بس یہ نکتہ ہے اگر آپ سیکھ گئے تو مزا آجے گا پتہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا جس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بنی اس نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمیں سکھائیے استاد ہمیں سکھاؤ ہم دعا اس کرنا سکھاؤ اس نے کہا جب بھی دعا کرو تو پہلے اس کے نام کی تقدیس کرو جب بھی دعا کرو اس کے نام کی تقدیس کرو بتاؤ یہ مخلوق نے تقدیس کہاں سے سیکھی ہے یہ مخلوق نے قدوس قدوس کہنا کہاں سے سیکھا ہے بس یہ سمجھ میں آ جائے اور اس سے بڑھ کر بتاؤ جو چرنی میں ڈیرہ لگائے ہوئے ہیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ قدوس قدوس کہاں سے سیکھا ہے شاگردوں سے پتہ چلا قدوس قدوس سکھانے والے نے پہلے سکھایا کہ دعا شروع تب کرو جب کہو تیرے نام پاک مانا جائے جب کہو تیرے نام کی تقدیس ہو ابتدا یہاں سے کرو کیونکہ مخلوق یہاں سے ابتدا کرتی ہے اور پھر میں نے کہا نہیں پھر اس کے پاس بھی جاؤ اس کے پاس بھی جاؤ جو کائنات کے ساتھ ہم اپنی ممتہ شیئر کرتی ہے اس کے ساتھ پاس بھی جاؤ کائنات امہ ہے زمین امہ ہے فطرت امہ ہے میری خدا امہ ہے اب بتاؤ ان ساری ماں کو جمع کرو پھر کسی کے پاس چلو اور اس کے پاس آکے کہو امہ ہمیں بتاؤ یہ قدوس قدوس کسی کے کہاں سے سکھا وہ کہے گی جب پہلے دن میں نے گیت گایا تھا میں نے خدا کی بڑھائی کی تھی اور میں نے کہا تھا میری جان خدا انتی بڑھائی کرتی ہے اور میں نے یہ کہا تھا پتہ کیا کہا تھا اس الکادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس کا نام قدوس ہے اللہ یہ میں نے سکھایا تھا خدا من یسو مسیقی یہ میں نے سکھایا تھا کہ جس وقت تمہاں روح میں آؤ روحانیت میں آؤ تو پھر ان کی آواز سنو پھر ان کے ساتھ مل جاؤ اگر تم کائنات سے کٹے رہے اگر تم کائنات کو صرف استعمال کی چیزیں سمجھتے رہے پھر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا یہ مجھے بتاؤ آہ لیبارٹری میں لے جو درست کو لیبارٹری میں لے جو جانور کو لیبارٹری میں لے جو سائنس کی لیبارٹری میں لے جو آپ کو پتہ ہے جتنے پڑے لکھیں سائنس کی کسی کتاب میں سائنس کی کسی کتاب میں لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا سائنس کی کسی کتاب میں لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا سائنس کی جتنی کتابیں ہیں پڑھ کے دیکھو ادھر لفظ خوبصورت نہیں لکھا ہوگا ادھر لفظ تقدس نہیں لکھا ہوگا ادھر لفظ بھید بھی نہیں لکھا ہوگا سکتے ہیں کہ یہ دراخت کے اندر کتنی کلورو فیل ہے یہ بتا سکتے ہیں کتنے سالوں کا ہے یہ بتا سکتے ہیں کتنے گیلن پانی پیتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے یہ لبارٹری والے نہیں بتا سکتے وہ کتنا خوبصورت ہے کیوں کیوں کہ خوبصورت دیکھنے کے لیے سائنس نہیں روحانیت چاہیے سائنس نہیں روحانیت چاہیے اور سائنس نہیں اس ماں کی آنکھ چاہیے پھر تم خوبصورتی دیکھ سکتے ہو اور اس لیے کہ خوبصورتی کے لیے اس کی آنکھ کیوں چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سن رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بات سن رہے ہیں مجھے میری بات پہ پہنچ رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ ذرا بتائیے کہ یہ ساری خوبصورتی کہاں سے آتی ہے ارے زمین پر جتنی خوبصورتی دیکھتے ہو اگر سورج تاریخ ہو جائے مجھے بتاؤ سورج تاریخ ہو جائے تو خوبصورت کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں سارے رنگ کہاں سے آتے ہیں سورج سے آتے ہیں ساری روشنی کہاں سے آتے ہیں سورج سے آتی ہے اگر یہ سورج بند ہو جائے تو پھر کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا کوئی ہرا نہیں ہوگا کوئی سبز نہیں ہوگا کوئی دھنک نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں یہی سورج ہے یہ پندرہ سو پندرہ کروڑ کلومیٹر یہاں سے کھڑا ہے اور پندرہ کروڑ یہ کیا موجدہ ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر سے تھوڑا قریب آئے تو ہمارا سیارہ جل جائے اور تھوڑا دور جائے تو ہمارا سیارہ جم جائے کس مقام پہ ٹھہرا رکھا ہے سورج کو یہ تو گھر سے دیکھو صرف پندرہ کروڑ پہ کیوں ٹھہرا رکھا ہے اس لیے کہ تیرا تناسب قائم رہے اس لیے کہ زندگی قائم رہے اس لیے زندگی کا احترام مجھ پر واجب ہے ہم پر واجب ہے کیونکہ یہ زندگی کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے یہ میں بتانے لگاؤں کہاں سے آ رہی ہے ارے رات کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے رات کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی ہے ستاروں سے آ رہی ہے چاند سے آ رہی ہے مجھے بتاؤ جب رات خوبصورت ہوتی ہے تو پھر چاند ہوتا ہے اور ستارے ہوتے ہیں اور دن کی ہر چیز خوبصورت ہو سارے رنگ اپنے جمال پہ ہوں تو پھر سورج ہوتا ہے مجھے بتاؤ یہ کس کی آنکھ چاہیے خوبصورتی دیکھنے کے لیے اس اممہ کی آنکھ چاہیے خوبصورتی دیکھنے کے لیے کیونکہ خوبصورتی کے ماخت خوبصورتی کے چشمے جو رات کو خوبصورت کرتے ہیں جو دن کو خوبصورت کرتے ہیں وہ کہاں ہے ایک کو اس نے اوڑ رکھا ہے ایک کو سر پہ رکھا ہے مجھے بتاؤ خوبصورتی کہاں سے نظر آئے گی خوبصورتی کی اممہ سے نظر آئے گی کائنات کی ملکہ سے نظر آئے گی اس لیے کوئی چارہ نہ لگائے خوبصورتی کو دیکھنے کا کسی آنکھ سے کیونکہ جہاں بھی حسن دیکھو لیبارٹری سے نہ دیکھو روح کی آنکھ سے دیکھو اممہ کی آنکھ سے دیکھو پھر سمجھ آئے گی یہ حسن کیا ہوتا ہے پھر پتا چلے گا جس نے حسن نہیں دیکھا اس نے جلال کیا دیکھنا ہے پھر تو کہتے رہتے ہیں بہت بڑا خدا کا جلال یہ اس کا جلال مسیح کا جلال بہت جب تم حسن نہیں دیکھ سکتے جب تم خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے پھر کیسے کہوگے پھر کیسے کہوگے کہ ہم نے جلال دیکھا ہے پہلے خوبصورتی دیکھنے کے لیے آنکھ کو ٹریننگ دو پھر جلال بھی دیکھ سکوگے اگر خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے تو پھر جلال نہیں دیکھ سکوگے اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ القادر کہنا کس سے چکا مجھے بتاؤ وہ القادر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اممہ نے القادر کہا اس لیے مخلوق بھی القادر کہتی ہے اس لیے کہ ہم ہمیں پتا ہے یہ قدرت والوں کو تخت سے گرانے والی اس نے اگر اس کی بڑھائی دیکھی تو اپنی پستی بھی دیکھی اس نے اس کا زور بازو دیکھا تو بھوکوں کو بھی دیکھا اس نے اگر اس القادر کو دیکھا تو پھر بست حالوں کو سر بلاند ہوتے ہوئے دیکھا اس نے یہ وہ لوگ ہیں آسمان کو زمین پر لے آتے ہیں زمین کو آسمان پر لے جاتے ہیں یہ آسمان اور زمین کو ملانے والے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤ جن کے در پہ آگئے ہو یہ آسمان کو اور زمین کو ملانے والے لوگ ہیں یہ انہوں نے خدا کو انسان سے ملایا ہے انسان کو خدا سے ملایا ہے اس لیے انہوں نے یہ جوڑ کر آیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ در اور بھی بہت ہیں در اور بھی بہت ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اچھی طرح در اور بھی بہت ہیں لیکن آپ جان جو اچھی طرح کہ تھوڑا سا اپنی ذات سے نکل کر اپنی ذات سے نکل کر تھوڑا سا پیار کرو ہم نے صرف ابھی تک انسان انسان کھیلا ہے ہم نے صرف انسان انسان کی بات کیا شریعت تو انسان کے لیے فتوہ تو انسان کے لیے نجات تو انسان کے لیے وہ بات کوئی بھی کرو کلام تو انسان کے لیے اس لیے سمجھو اچھی طرح ابھی میں تھوڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں ارے لفظ دراخت لفظ دراخت دراخت نہیں ہوتا دراخت لفظ سے باہر ہوتا ہے ارے لفظ جس وقت انسان ہو تو لفظ ہوتا ہے لیکن انسان لفظ سے آگے ہے اس لیے لفظوں میں نہ گم ہو جانا لفظوں سے آگے جا کے دیکھنا اس لیے کہ جن کے در پیائے ہو وہ لفظوں کے قیدی نہیں ہے لفظوں سے آگے جا کے دیکھتے ہیں خدا بھی کہے تو کہتا ہے مانگو تو پاؤ تمہارے لیے کھٹ دروازہ کھٹ کھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا دروازہ کھٹ کھٹاؤ کھولا جائے گا ڈھونڈوگے تو پاؤگے اور سب ہی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے مانگنے والوں کو ملتا ہے آپ جانتے ہیں نا مانگنے والوں کو ملتا ہے جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے ارے بھائی یہ تو سب ہی کہتے ہیں مانگنے والوں کو ملتا ہے لیکن کانہِ گلیل گواہ ہے کہ ایک در خدا نے ایسا بھی بنا رکھا ہے جہاں سے نہ بھی مانگو تو پھر بھی ملتا ہے جہاں سے نہ بھی مانگو تو پھر بھی ملتا ہے شادی والوں کو خبر نہیں کیا نہیں ہے کیا ختم ہو گیا تیرے پاس کیا نہیں ہے تو کس بات کی کمی محسوس کرتا ہے تجھے بھی خبر نہیں لیکن اممہ جانتی ہے اممہ کو پتا ہے آپ جانتے ہو نا اممہ کو پتا ہوتا ہے کیوں پتا ہوتا ہے آپ جانتے ہو ایک پیغام میں نے پڑھا کیا تھا کہ ایک بچی سکول سے لیٹ آئی لیٹ آئی تو کیا ہوا وہ بارش جیسے آج ہوئی نا بارش میں بھیگ گئی بستہ بھیگ گیا جس وقت آ رہی تھی گھر میں آئی تو بخار ہو گیا اور ابو نے پوچھا ابو نے کہا بیٹا تو نے کیا کیا ذرا ادھر انتظار کر لیتی ذرا ادھر انتظار کر لیتی اور بھائی نے کہا اے یہ گھر آن کھون کاس چڑھی ہے نا ہون پتا لگے گا ہون بخار ہوا ہے ہون پتا چل جے گا لیکن بہن کہتی ہے بہنہ تمہیں چھتری لے جاتی لیکن اممہ بولی کہنے لگی تم اپنی جگہ لیکن کیس ہی جے بدلالا ہی روک جاند آتے کیوں کیوں کہ یہ ادھر لڑتی ہے جدھر کوئی نہیں لڑ سکتا مائیں ادھر جا کر ٹکرا جاتی ہیں جدھر کوئی نہیں ٹکرا سکتا اس لئے میں نے لکھا میں نے ابھی ابھی تازہ لکھا آپ کے لئے خواب میں تو ہے خواب میں تو ہے تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے خواب میں تو ہے تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے اکراز پڑھ لیا ہے اکراز پڑھ لیا ہے تحریر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے تصور میں آ گیا ہے سن کے بھائی سن کے خواب میں تو ہے تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے اکراز پڑھ لیا ہے تحریر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے تصور میں آ گیا ہے تصویر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے مریم پہ در پہ آئے ہو اصد مقدر نہ آڑے آئے مریم کے در پہ آئے ہو اصد مقدر نہ آڑے آئے جو مانگو وہی ملے گا تقدیر میں نہ بھی لکھاؤ تو کیا ہے یہ تقدیر کے تھوڑے غلام وہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں وہ تقدیر نہیں لکھ دیتے ہیں آج سرے نو جو جہان کو نیا بنا دیتے ہیں وہ تقدیر بھی تیری نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں اس لیے جو کہتے ہیں میرے ستارے کام نہیں کرتے جو کہتے ہیں میرے ہاتھ کی لکیریں کام نہیں کرتی جو کہتے ہیں میرے قسمت ساتھ نہیں دے رہی ارے مقدر پہ نہ جا ارے ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا ارے ستاروں کی گردش پہ نہ جا بس دیکھ تو اس کے در پہ آگیا ہے تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے کہیے تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس خاتون سے جو چیز مل سکتی ہے اس کو لے جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے کہیں پھر رہ جائیں آپ کو پتہ ہے اگر تاریخ دیکھو ہماری مشکل یہ ہے ہم نے میں بند کیے جاتا ہوں بات ہو گیا فکر لگ ہاں میری مشکل یہ ہے کہ دیکھو ہر وقت آپ کو پتہ ہے وقت آڑے آتا ہے کبھی کچھ آڑے آتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات کرتے جاتا ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس کے بعد وہ آ رہے ہیں میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ اب اس فیملی سے اس خاندان سے ایک اور چیز سکھتی بتانی ہے جو مخلوق میں ہے اور کہیں نہیں ہے اب پاس ایک نکتہ بتانے والا ہوں اگر سن سکتے ہو تو سن لو اور لوٹ سکتے ہو تو لوٹ کے لے جاؤ کیونکہ یہ در جب تک میں کھڑا ہوں کھلا رہے گا لوٹ کے لے جاؤ جتنا در میں جار در لوٹ کے لے جاؤ میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نے اسی لیے لکھا تھا میں کہتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنی مرتبہ جو پائی ہے ہم نے اپنی جگہ جو پائی ہے وہ پتہ ہے کہاں سے پائی ہے میں نے جگہ پائی میں نے لکھا کہ ارے دور جانتا ہے قریب والا بھی جانتا ہے دور جانتا ہے قریب والا بھی جانتا ہے نصیب جانتا ہے نصیب والا بھی جانتا ہے ہم کو مریم سے خاص نسبت ہے حسد ہم کو مریم سے خاص نسبت ہے حسد سلیب جانتی ہے اور سلیب والا بھی جانتا ہے سلیب جانتی ہے اور سلیب والا بھی جانتا ہے ہم اس رشتے کی مناسبت سے میں نے ایک کتاب میں لکھا میں نے اس کتاب میں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا میں نے سمجھا ہاتھ کھڑا کیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا ایک کتاب میں میں نے کہا اس رشتے میں آؤ فلسفیر میں نہ آؤ اس رشتے میں آؤ تعلیمات میں نہ آؤ تعلقات کے اندر آؤ کیونکہ صلیب پر تعلقات کی بات ہوئی ہے تو تعلیمات کی بات نہیں ہوئی اور صلیب پر رشتے کی بات ہوئی ہے فلسفے کی بات نہیں ہوئی اور آپ جانتے ہو صلیب پر غم کی بات نہیں ہوئی مریم کی بات ہوئی ہے اس لیے یہ نقشہ نہ بھولنا اس نقشے میں آ کر بتاتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے اگر پیغام چرنی والوں سے مل جائے تو مخلوق کا احترام اگر نہ ملے تو نہ کرنا بس ہاتھ سے اتنا یاد کرنا مخلوق کو پیار ضرور کرنا مخلوق کا احترام ضرور کرنا کیونکہ یہ ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں ان کا احترام ضرور کرنا اگر کسی مخلوق کو دیکھو تو ان کو احترام ضرور کرنا پھر دیکھنا تمہارے بارے نیارے ہو جائیں گے مخلوق کا احترام کرنا کیونکہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں جو قدوس قدوس سکھانے والے ہیں جو قدوس قدوس پڑھانے والے ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے ان کے احترام میں جھکے رہتے ہیں اس لیے تخت ہو جب تم بھی تخت نشین اور تخت کے بھرے کے سامنے جاؤ گے تو پھر ان کی آواز میں کہہ سکو گے آؤ بھئی مخلوق تم پہل کرو ہم تمہارے بعد میں آتے ہیں تم پہل کرو ہم تمہارے بعد میں آتے ہیں کیوں ایک اور صفت ملتی ہے میں وہ صرف بتا کے چلا جاؤں گا کیا صفت ہے ارے مجھے بتاؤ درختوں کا درخت صرف درخت نہیں ہم نے سوچا کٹھنے کے لیے ہیں پانی صرف پانی نہیں ہوتا زمین صرف زمین نہیں ہوتی سورج صرف سورج نہیں ہوتا پرندے صرف پرندے نہیں ہوتے میں آپ کو بتاؤں یہ جو کچھ ہے یہ بھی کلام ہے یہ بھی کلمہ ہے اور اس کلام کو جو پڑ نہیں سکا وہ روحانیت میں نہیں جا سکتا اس کلام کو پڑنا ضروری ہے کیونکہ درخت لکھنے سے پہلے اس نے درخت بنایا انسان لکھنے سے پہلے اس نے انسان بنایا زمین لکھنے سے پہلے اس نے زمین بنائی اور پانی لکھنے سے پہلے اس نے پانی بنایا اور آپ کو پتہ ہے ستارے لکھنے سے پہلے اس نے ستارے بنائے اس لئے سب کچھ لکھنے سے پہلے اس نے بنایا کہیں ایسا نہ ہو تم لفظوں میں ڈھونڈتے پھرو اور بنیا ہوا باہر ہو کہیں ایسا نہ ہو لفظوں میں ڈھونڈتے نہ رہے نہ باہر ہو اور ان کے پیغام کو پڑھنا ہر چیز ویسے بنائی نہیں ان کے اندر پیغام بھی رکھا ہے اور پیغام کون سا ہے یہ میں صرف آپ کو بتاؤں سن لینا پیغام کون سا ہے پیغام کون سا ہے ابھی یہ پیغام جان گئے تو تم درختوں اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے پیغام کون سا ہے پیغام یہ ہے درخت کہتے ہیں آؤ ہمیں کھالو درخت کہتے ہیں آؤ ہمیں کھالو ہم اپنے لیے زندہ نہیں ہیں پانی کہتا ہے آؤ مجھے پیلو میں اپنے لیے زندہ نہیں ہوں اور زمین کہتے ہیں مجھے کاشت کرو مجھے کاٹو مجھے جتنا مرضی بناو میں بلکل تھکتی نہیں تم کھاتے جاؤ اور ہوا کہتی ہے مجھے پیتے پی لیتے جاؤ میں نہیں تھکتی میں بنی تمہارے لیے ہوں اور سورج کہتا ہے مجھ سے زندگی لیتے جاؤ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بناو اور ہر شاہ کہتی ہے ہم تمہارے لیے بنے ہیں ہمارا پیغام ہے یہ لو کھاؤ یہ ہمارا بدن ہے مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کائنات کہاں سے سکھا ہے مجھے بتاؤ کہاں سے سکھا ہے یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے یہ لو کھاؤ یہ ہمارا بدن ہے یہ کہاں سے سکھا ہے کائنات نے کس سے سکھا ہے دنیا میں صرف ایک ماں ہوئی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہوا ہے ایک مریم ہوئی ہے اور ایک ابن مریم ہوا ہے جس نے کہا ہے یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے یہ لو کھاؤ یہ تمہارے لیے کھاتے جاؤ اور جیتے جاؤ کھاتے جاؤ اور جیتے جاؤ میں شیر کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لئے تاکہ اس کے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو غلط رہنے دے دے مریم دا جے کر سہارا نہ ملدہ تا مقشش دا کوئی وسیلہ نہ رہندہ مریم جے کلمے نو پانی نہ دیندی تا رحمت دا کوئی وسیلہ نہ رہندہ یاکوب دا کوئی قبیلہ نہ رہندہ تیر 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 تیمبر بھی نیلہ نہ رہندہ اوہ سجے کر مریم دعا ماں نہ کر دی تا آدم دا دنیا تیر لانا رہنگا میں صرف آپ کے ساتھ یہ الودائی کہنے لگا ہوں میں کہتا ہوں ایک سلام مریم پڑھئے جب سلام کہتے ہو نا تم جب سلام کروگے تو پھر تمہارا درجہ فرشتوں کے برابر ہوگا کیونکہ یہ سلام کاری ہو سکتے ہیں جو فرشتے ہوں کیونکہ سلام فرشتوں کا ہے جب تم کروگے تمہارا رتبہ فرشتوں کے برابر ہوگا عقیدت سے کہو سلام مریم پور فضل تمہیں مبارک ہے مبارک ہے ترے پیٹ کا پھالی یسو اے بکتسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ داروں کے واسنے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین پرونہ ہندہ پیا پرونہ ہندہ پیا کوٹھا جانے یا کان جانے پرونہ ہندہ پیا کوٹھا جانے یا کان جانے اور تو ذکر مریم کردہ رو پھر خدا جانے یا ماں جانے گولو ماں مریم کی گولو ماں مریم کی گولو ماں مریم کی